اعوذ باللہ میں شیطان جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت تو سب کو چاہیے لیکن لوگ واپس دینا پھول جاتے ہیں کسی کو دکھ مت دونچاؤ کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے اپنے آپ کو سمجھدار ضرور سمجھیں مگر دوسرے کو بے وقوع سمجھنے کی سمجھداری سے پرحیز کریں انسانیت سجدہ چھوٹ جائے تو معافی ممکن ہے انسانیت دم دوڑ گئی تو خدا بھی نہیں ملے گا رنگین کو آپ دیکھنے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان زندگی کی بلیک اور وائد حقیقتوں کا سامنا کرے اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہو تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھو گفتگو احساسات اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤں میں شکر ہے عزت اور روٹی انسان کے ہاتھ میں نہیں ورنہ یہ کیڑا لگے تو لوگ کسی کو جینے بھی نہیں دیکھتے کبھی کسی خاموشی سنی ہے چیخو بکار تم نے نہیں نا تو پھر تم کیا جانو کے صبر کی حقیقت کیا ہوتی ہے ایک سلجا ہوا انسان بلا وجہ کڑوے اور تخ لہجے میں بات نہیں کرتا اس کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے بانو کچھ یہ کہتی ہیں کہ کوئی تم سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا اسے محبت سمجھانے نہ لگ جانا ترکی کی ایک کہاوت ہے کہ اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ میں تمہارا بھائی ہوں یہ بھی بتایا کرو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کوئی تم سے روٹ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے اسے کبھی مت توڑنا کیونکہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے کاش کچھ لوگوں سے کبھی رابطہ ہی نہ ہوا ہوتا ہونے والے خود ہی اپنے ہو جاتے ہیں کسی کو کہہ کر اپنا نہیں بنایا جاتا انسان کو انسان کا عادی ہونا سب سے بڑا نشہ ہوتا ہے بہت خامیہ ہے میرے اندر خیال کیجئے اور کنارہ کیجئے انسان عمر سے نہیں فکر سے بڑا ہوتا ہے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہے پانی اگر خموش ہے تو گہرائی سے مزاق نہیں کرتے سکون سمجھ تب آیا جب سجدے میں رو کر سر اٹھایا ہر چیز نظیب سے ملتی ہے نصیب سے نہیں ملتی کچھ چیزیں دعاوں سے بھی ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین رکھو زندگی بہت آسان ہو جائے گی انسان جب اچھا سوچتا ہے تب اللہ خود بخود اس کے راستے آسان کر دیتا ہے پریشانی بس یہ سوچ کر برداشت کر لیا کرو کہ کون سا اسی دنیا میں رہنا ہے جنت میں اشکرین کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے کہ اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کو کم کر دیں وفا کا سبق اس پھول سے سیکھو جو میں سلنے والے کے ہاتھ میں بھی خوشپو بسا دیتا ہے ایک نفرت ہی ہے جسے دنیا میں چند لبوں میں جان لیتی ہے ورنہ چاہت کا عقین دلانے میں تو زندگی بیچ جاتی ہے میں نے پوچھا غرور کیا ہے اس نے کہا کہ خاک سے بنے ہوئے انسان کا اپنی ہی اوقات کو بھول جانا دنیا میں بہترین انسان وہ ہے جس کے لئے کوئی روئے اور بدترین انسان وہ ہے جس کی وجہ سے کوئی روئے نیوتوں میں گھوٹ ہو تو برسوں کی عبادت بیکار ہو جاتی ہے دنیا کے سب سے تیز اور اندر تک چیر پھار کر دینے والے ہتیار لفظ زبان اور لہچہ ہیں اگر ایک بار انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرادے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے لوگ تو لوگ ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ہمارا تماشا بنا ہی دیتے ہیں نفاست پسندی اور صفائی پسند ہونے کے لئے مہنگی اشیاں کی نہیں بلکہ نفیس طبیعت اور مزاج کی ضرورت ہے جس کا ضمیر زندہ ہو وہ اپنے اخلاق اور کردار گرنے نہیں دیتا اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھوننا نہیں پڑتا ان کے دل ہمیشہ کسی نکری ہوئی صبح کی طرح اجلے پر سکون رہتے ہیں سننے والا سن کر دیکھنے والا دیکھ کر اور سینے والا سیکھ کر جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب اس کا معاملہ اللہ کی بادت میں ہے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہ رکھیں کیونکہ عزت نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند جاؤ دنیا والوں کی پسندوں پلک جبتنے پر بدل جاتی ہے دلوں میں بسنے والے پھولوں جیسے ہوتے ہیں دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خشبو چھوڑ داتے ہیں ہر تیس دستیاب تھی دنیا جہاں کی لیکن تیری کمی کا عزالہ نہ ہو سکا وقت عزالہ نہ کر سکا جن کا لوگ ایسے بھی ہم نے کوئے ہیں یاد آتے تو ٹوٹ کر یاد آتے ہیں کچھ گزرے ہوئے لمحے کچھ بچڑے ہوئے لوگ وہ جو بچڑا تو میں نے جانا موسن لوگ مر کے بھی جیا کرتے ہیں دکھ مرنے کا نہیں ہوتا دکھ بچڑنے کا ہوتا ہے انسان کو موت نہیں رولاتی وہ پیار رولاتا ہے جو مرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے یہ بھی خوابوں کی مہربانی ہے کہ جانے والے بھی دکھائی دیتے ہیں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا روتی ہوئی عورت اور ہستے ہوئے مرد پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا کھولی دشمنی منافکانہ دوستی سے بہتر ہے کبھی کبھی روائیوں کے پندے رشتوں کا گلہ گھونٹ دیتے ہیں دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے اور کائنات کے سارے موزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ